مگر آپ میں سواگت کرتا ہوں پربیوش مسیح کی مہمہ میں اس کی پریزنس میں آپ کا سواگت ہے تینکیو تینکیو پاسٹر جی تینکیو سو مچ فرسٹ آف آل سبتو پہلا میں خداون جیس میں سیدھا تانواد کردہ جن نے میرے سکاول بنایا کہ منسٹری ویچ میں موقع دیتا گیا کہ میں اپنی تیسٹمنی دے سکا اور جو بھی میرے مانویچ پتہ پرمیشن نے آج پایا ہویا اور میں سکھایا میں سکھایا پرمیشن دے کھوڑوں تو اٹینا شیئر کر سکا اور جیڑے بیوئر ہے وہ بھی جو منو تلیم میڑیا جو منو خدا دی کھوڑ برکت میڑیا سارے دن آر میں شیئر کر سکنا پتہ پرمیشن دا پیار تینکیو سو مچ بلجاور جی بہت اچھا لگتا ہے جب میں ہمیشہ اکثر آپ کو پریچ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہینے کہیں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایک بات کی خوشی ہوتی جیسے پرمیشن مسی کے چیلے پریچ کرنے جاتے تھے دوش ٹاکمہ نکالتے تھے گوسپل دیتے تھے اور میں دیکھ رہا تھا آپ لائیو ہوتے تھے اور اس کے بعد ابھی کیا لائیو ہو کر کے آپ لوگوں کو گوسپل دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک اگوائی پا کر کے ایک ویختی ایک پریریت ہو کر کے آگے دوسروں کو پریریت آئی کر رہا ہے اور آتما کو بچانے کا کام کر رہا ہے بڑی ہردیسے میں دہنیواد کرتا ہوں خدا کا کہ آپ جیسے چیلے آپ جیسے بیٹے آپ جیسے کھانیں کربوں نے اپنے رکھے ہیں تھانک یو سو مچ یہ خدا نے مجھے تیار کیا ہے آئی واس جسٹ سیمپل مین میں ایک نورمل صدارن اور ساڑھا پینڈ جلندر دے نیڑے یا نکودر لگے اور میں سوچیا نہیں سی کہ توڑی پلائٹ فارم دے آکے خدا ونی اس مسیدی مہمہ کرنگے یہ دا گریس ہے اور توسی بھی آتماان پر میشن دے دا سیار میں توڑی ویڈیو بہت دیکھیں ہیں 2019 دے ویچ اور میں بڑی برکت پائی اور توڑی رائیں خدا نے پروفیسی بھی کیتی سی اس وقت میں آنسوان دے وادیاں دے ویچ دی چال دیا سی میرے ہنجو ڈے گے دے اندے سی ہر وکر 24 آورز اور ایتو ہوتا کہ میں نہ رات نو نیند ہوندی سی نہ دن نو نیند ہوندی سی اور اس کیلیفورنیا سٹیٹ دے ویچ شیئر دے ویچ میں کاموکار تو بھی بھیلا ہو گیا سی اور میں گڑیاں دے ویچ پھیرتا ہوں دا سی ہوتا لیس ہو گیا سی اس وقت اس وقت توڑی جیڑے میسج سے انہ نے منو کھڑا کیتا انہ نے اتنا تو منو طاقت ملی اور انہ تو میں پریریت ہویا منو ہوتا ملی کہ میرے پاس تھی اچھا جیون ہے خدا اند نے رکھیا اور میں تواڑی سیف کا ہی دا اور تواڑا اور خداون جی اس مسیدہ خاص کر کے بہت بہت تانواد کرنا تواڑی بسیلے اور بہت سارے ہور خادمہ دے بسیلے اور خاص کر کے جیڑے میرے استاد یا پاکستان تو پاسٹر آسف جی میں انہوں یاد کرنا ہے آن لائن جنہ نے میرے واسطے ڈیڑھ ڈیڑھ کینٹا دعا کی تھی میں اسی صبح اور شام میں اپنے ستاہ دینا ڈیلی گال بات کرنا اور میری جندگی دے ویچ کوئی سمسیا بھی آ جان دیا میں انہ دن ڈیسکس کرتا ہاو ٹو ڈیل اٹ میں کس طرح اس سمسیا دن ڈال نیفٹا کی کرنا چاہیے تھا مینو کڑا کلام پڑنا چاہیے تھا کس طرح پراتنا کرنی چاہیے دیا اور وہ مینو داست دیا اور میں ہنڈر پرسنٹ ریزارٹ دیگتا پرمیشہ دے آمین بہت بہت دنیواد گل جارجی ایسے خادن ملنے چاہے سبھی کو اور ایسے چھے لے آپ کے جیسے چھے لے بھی ملنے چاہیے جوڑا سمیں جاننا چاہوں گا آپ اپنے بارے میں بتائیں تھوڑا سا پرسنل بتائیں اپنے بارے میں آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے ہیں اور آپ ابھی کہاں پر رہیں میرا جنام پینڈ مانا ٹلمانڈ میرے نام کے پینڈ ہویا اور ساڑھا پینڈ چانیا تسیل نکودریا اور ساڑھا ایکو ایک کرانہ سی اس پینڈ دے ویچ آسی رومن کیتھلیک بیکگراؤنڈ دے ویچ اور پرواد دے ویچ سانو نہیں سی پتا کی بلیس کی ہندہ شیطان کی ہندہ اور سانو انہا پتا سی بھی اسی کریسچن ہیں سانو لوگ کہن دے سی تواڑے تواڑے جڑا گروہ آؤ گوریان دا گروہ اسی آسکی کہن ہاں ہاں ساڑھا گوریان دا گروہ ساڑھا گروہ اور بلکل بھی سانو خدا وند بارے نہیں پتا سی اور پرانک سی ابھی آسی کریسچن ہیں اور بیسٹ کریسچن سامن دے لیکن ساڑھا جڑھا نیجی ریشتہ سی ہو بلکل نہیں سیا اور میرا نام ڈینیل گل جاہ آسی تین برادر ہیں میرے برادر میرے میرے مدر اور میرے فادر انہیں ساڑھی بہت اچھی پرورش کیتی کارنمنٹ سکول دے ویچ سانو ایجوکیٹ کیتا بہت سٹرگل کیتی اور پینڈ دے ویچ اٹھ کے اور ساڑھا ایس وقت سارا پورا پروار کیلیفورنیا دے ویچ خدا لے کے آیا اور خدا دے انتظاہ کیتے ہیں بینتی کیتے ہیں کہ خدا بند ساڑھے پروار دے کشتی اور ساڑھے جندگی دے کشتی نو سانو بنے کنڈے لا تیرے پاک کلام ویچ لکھیا کہ میں تو انو ساریاں تو امہ تو اچھیاں کرنگا اور میں ہمیشہ یاد کرون دا سی فرمیشن ہوں کہ انیس سال دی ایس دے بیچ میرے دوشت آتما نے اٹیک کر دھتا اور پنجاب دے پاسٹر کرم چاند دی بڑا ہونا دا نام سی اور ساڑھے پینڈ ویچ چوندے سی تے میں جدو بمار ہو گیا پھر ساڑھے پروار دے جڑے میمبر یاو پربو دے والنی لے کے گئے ہی جادو ٹونیا دے بیچ جتھے سانسیانے سی انہا دے کول گئے اور منہ کوئی پیس نہیں منہ کوئی شانتی نہیں اور میں اپنی مردن سارا کچھ آپ بند کر دی گئے اور میں سیٹیس فائیب نہیں کرنا ہے پاسٹر جی آن دے آجو تو میں ٹھیک اور خدا نے اس اور مجھے بھی اتسائید ہو رہا ہوں میں اس بات کو سن کے اتنے بڑے مرکل آپ کی لائیب میں ہوئے ہیں اور فرمیشن جو لوگ سن رہے ہیں آپ کی گفای کو سن یں گے بڑی بیداری اور بڑی برکت کو پائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا تھا کہ جڑنے سے پہلے آپ کی لائیب تھوڑا ڈل ہو گئی تھی کیا ہو گیا تھا 2018 دسمبر 31 جڑی 2018 آخری رات میں ڈیوٹی تیسی اس وقت ادھی رات دا وقت سی میں اپنی ڈیوٹی تیسی منو بکار ہویا اور سورے پورے بدن دے جدہ آگ نہیں بڑ جان دی انٹر ہو جان دی فائر ایس طرح انٹر ہوگی اور میں برداشت نہیں کر سکیا ایون میں بوس نو بھی کال نہیں کی تی تی میں بڑی مشکل دینا رو کار ڈرائیو کر کے کار آیا اور اپنے میں کار تک پہنچا اور نماز سال تا چڑھ گیا بہت لوگ کار نے وشش کہتا کی ہیپی نیو یئر پر میرے باس دی کوئی ہیپی نیو یئر نہیں سجھ جی اور میں سوچ رہا سی کہ ہو جا میرا جیون ہے کہ دو جال ان نے چڑھ گیا اور میرے ناڑ کی ہو گیا کی اگدے ویچ دی میں گوز رہا اور میرے آلسر ہو گیا ماس بیلکل فٹ گیا اور میرے بوٹ دند دے انہ دے بلاڈ ڈونا شروع ہو گیا اور میرے بیلکل پوری رات نیند نہیں آئی اور میرے جی شاعتی سی جلن ہو رہی سی اور پیٹ دے بیچ اور اس وقت میری بائی نے جو کارنی شروع کی تھی ہو اس سالات بیچ ایتھ امریکہ دے بیچ رینٹ سانو دینا پہند دا ایوری مانت جیڑے ویلپی کارنے پہند دے ہونا نے اس وقت میری مدد کی تھی اور میں گزرد آگیا اس وقت میری بیٹی تھی عمر ٹائی سال سی اور اور میں اپنی بیٹی تھی آتھ را کہ خدا مند صرف ادھا چاہی تھی میں بہت ریس میرے گناہ وال نبی جو میرے کو ہو گیا میرے ماف کر دے یسو تے او میں اس چینل مل گیا اس وقت اور تسی پروفیسی کی تھی کہ خدا نے کیا کہ تیرے آنسو تیرے بھاگ رہے یا وہ تیرے آنسو خدا پہنچ دے وے گا اور جتو میں پروفیسی سنی اور میں نبیلکل ایکوریٹ میں لگی میں انہوں ریسیب کی تا میں میرے آنسو جرور پہنچ گا اور میرے نورویج میں کھالیا سی اور میرے رائٹ سائیڈ ساڑ پہند رہن دا سی جکم سی جی اور جکم وہ اس طرح دا سی کی جس طرح آپ تجاب نہیں پہ جکم ہو بندے دے تجاب سٹ دی اس طرح میرے جلن رہن دی رائٹ سائیڈ سج پاس نک دے جلن پہنی شروع ہوگی نک تو جاندی آکھ تے چلے گی اور میرے اندر کینسر بان چکا ہے اور کان دے بیچ چلے گئی اور مائن دے تے پورا رائٹ سائیڈ دا دے بیچ درد رہن دا سی جدو اے تے بیادر سردیا نو کافی ٹھنڈ ہند اور مائن جی بھی ٹھنڈ ہند دی سی تے میرے درد بھونا چروع ہو جان دا سی اون میں برداش کردہ رہا پھر اس تو بعد میں ایک بک مل گئی prayer and fasting جی پربو دے دا سی پربو شروع کیتی تے پربو نے بلکل ختم ہو گیا سب کوش نہ جلن رہی اور گال دے درد نہیں رہا اور کان دے درد رہا اور میری آخ بھی شوٹی ہوگی سی سج پاس سی اور پھر پریئر کارنی شروع کیتی اور دوشت آتما کہنی سی پھر کینسر واری سپیریٹ سٹی ہوئی سی انہ ختم کار نا جو اندر گاند باند بماریاں سی او او سب پرمیش دے کلام نے میری اندر مینو کار دتا اور میری شاعتی تی تی سال تو بیگ پی رہی دی سی تی سال تو اور میرے سکین جی سیا وہ سب پرمیش نے ختم کیتا اور ڈائیبٹی بھی ختم کار تی منٹ بعد مینو اس طرح لگ دا سی میرا پی ایمٹی دیکھ دا دیکھ دا اور میں میرے ریالیٹی سی جی دائیبٹی ہوئی سی جو مینو محسوس کر دا وہ کہیں دے سال نے اس طرح پر اکھنی لگ دی جس طرح تی لگ دی پی منو شور ہو گیا دو مینو فائٹ کرنا پینا آیا اور خدا دے کلام دے بچوں جدو میں پاڑنا شروع کیتا ایپسیاں دی پتری شے باپ دے داستوں لے کے بھی ایتا ہی کہ خدا نے کہا میں تو بیپن دیاں گا اور تاڑے میسج بیچ بہت بار سندا رہا کہ خدا دا کلام شکتی شالی بیپن دشمن دے کم ناش کار سا دے دشمن نو ناش کار سا دے سا نو پرمیشن ایتھورٹی تے پاور دی اور میں جدو اس کلام نو استعمال کرنا شروع کیتا میں ڈیلیور ہونا شروع ہو گیا میں پریڈم میرا مائنڈ بلکور جس ترہ سنگلان دے بنے ہندہ سی ایس طرح میرا مائنڈ رہن دا سی خدا نے ساری توڑ دیتی اور میرا مائنڈ بلکور فری ہو گیا خدا نے ازاد کر دے امین امین گلوری جیس اللہ پربو یسودہ تانواد ہوگئے اور میں نیند دیں گوڑی کھان دا سی میرے برادر بہت ودیہ ودیہ ایتو خرید کے لئے ہندہ سی اور لیکھ ہندہ سی کہ دو کھانی میں تین کھانی یا چار کھانی میں نیند آجی پھر بھی نیند نہیں ہوں دی سی اور یسودہ سی نے باپس چانتی دی نیند ہوں دی اور پربو یسودہ سی دی لوک کھان دی ورشپ کر آ رہے ہیں اوہ دی بدولت آج میں جندہ آیا اور ساس لے رہے ہیں بہت 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 دھنی واد گل جار جی آپ نے بتایا ابھی جب آپ رات کر تھے اُلٹیاں آئی اُلٹیوں کے دوارہ نکلا سارا کچھ اُلٹیوں دھوارہ اور جو سٹ آتما بودھی سی ساڑھے پینڈ دے ہی پڑوسی سی خاص کر نام لے رہے ہیں سی اور ساڑھے رشتے دارہ نام لے رہے ہیں سی سی نی چونے دی ساڑھے ساڑھے فائر پین دیا سسی پریر کر دیا اور ساڑھے نال فائٹ کرنے ایتھے فریشتے تو دکر ای او فریشتے پیر آیا پارسانو پچھوں پیج جا جاندہ آیا اور پھر ایک خاص اُلٹی دوارہ دس آج جڑی کنی اُلٹی آنی آیا او دا کلر جڑا کارے رنگ دا ہوگا بلکل جڑے شڑک دی لوک کیا ایس طرح دا کلر آوگا جو بولی آنی پیر کر دے رہے اور بلکل اسی تر بلیک کلر دا اینا جڑا آیا میرے اندر مٹیریل نکڑے آہ تی خدا نے منو گند مند جڑا انہ اپنے پاک کلام دے دوارہ شفا دیتی میں پرمیشر دا اور بہت بہت شکر کے جا رہے آمین آمین گل جار جی بہت 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 اچھا لگ رہا ہوں آپ کی گوائی سن کے اور مجھے لگ جو سن رہے وہ بھی آپ کے گوائی کو سن کے اپنے جیون میں اینر جی کو پائیں گے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آسم گریس میں کب سے جوڑے تھے آسم گریس جی 2019 بہت 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 ہویا تھے میں بس زیادہ میرے کو سیل فون آر بے لے رہن دا پیس بک کے پاسٹر آن لائن ہون دیا میں نو امید دیا کہ 2018 تو میں آسم گریس دن آل جوڑیا ہیں اور تاڑے میسج نو سوڑ دا رہن لگا تار کانٹی نیوز اور میں بڑی برکت پائیا اور کئی باری ملو خدا آتما بڑے بال دی آن اتر دا سی جدو تس بند آن چھٹکار باس دعا کر دی سی پرمیش آتما اتر دا سی اور میرا جڑا جسم میں بلکل حلقہ دیتے ہیں اور میں میں نے سنا تھا کہ آپ کے لئے پروفیسی ہوئی تھی آسم گریس میں جی جی پروفیسی ہوئی سی کہ خدا نے جید تسی جنہ رونہ سی رو لیا خدا نے تو اڈی آنسو بیکھ لیا اور خدا کہہ رہا کہ تسی اگجے تو نہیں رو اور پروفیسی بلکل پوری لائف نو سٹراؤنگ کی تا اور ہون بھی ایسی ویٹل دے ویچ یو دے ویچ اور خدا دے جی تھیار ہمیشہ ناڑ رہے ہمیشہ بہت 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 بڑی اگوائی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گل جار جی ایسے پروفیسی آپ کے جن میں پوری ہوئی ہے آپ کے جنگے میں پروفیسی ہونے کے عباد اور پراتھ ہونے کے عباد جو موٹیفیشن ملا جو آپ کو اُبھار ملا ہے نئی دشا مل اس کے بعد کیا بدلاؤ آپ کی لائف میں آئے ہیں میری لائف دے بیچ بدلاؤ ہو گیا کی میں بائبل تو سوائے جو جو تو جو بائبل اور ٹی وی تو بلکل میں کٹ آف کر دیتا ٹی وی نہیں وکھڑا ہے اور یہ تو تا کی میں جو ٹی پریچر بہت 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 اچھے خدا دکھا دم ہو نا بھی سوڑنا باند کر دتا اور میں خود میند کر خدا نے کی کہہ رہا خدا کی کہنا چاہ دا میں اس اندر لینا شروع کر دتا جس طرح کھانا کھانے اس طرح میں کہنا خدا باند جی باند روٹی یا اور جس طرح میں کر دا رہا اور میرے اب شیخ اتر دا خدا دا مسا اتر دا یا بلکل پتا ہندا کی خدا بلکل میرے اندر یا میرے اتے اور اور میرے ناڑ کھڑا آیا اور سورگ دوتا نو بھی محسوس کر دا آیا خدا دی ساری مہمہ انہوں سارا جلال ملے میری لائف نو خدا نے بدل کے رکھ دتا ہے اس کے بعد پویتر آتما سے بھر گئے خدا نے پاک رو دے ناڑ پر شکتی دے ناڑ پر اور مینو کوئی کدی پوک نہیں لگی اور ڈیڑھ سال کنٹی نیوز فاسٹنگ دی آمین آمین گل جار جی میں دیکھتا ہوں آپ پرچار کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے خدا واندی یشو مسیج ہمارے اپنے شاگردوں کو دیکھنا چاہتے جس لیول پر موٹیویشن رہا کہ پرچار کرنے لگی کیا رہا ایسا کیا سیکھ لی آپ نے ایسے کون سی اگوائی ایسی ہوگی کہ خدا نے آپ کو بائی بیل چکلو اور چھڑھاو پرچار کرو اور جی تو میرے ملی اور میرے مانو چی کوئی ایک ہی ہن دی سی گال بات کی بہت سارے لوگ جس طرح میں بلکل آشا تو رہت ہو گیا سی جی جی سکھایا کہ میں پانچ چار مینے نہیں کڑوں گا اور میں تو تاک میرا فیت چلے گیا سی کہ اس حالات دے وچ میری مدد کی تھی اور مینو آزاد کی تا اور مینو پتا سی کی میرے برگے ہجارہ تے کروڑا لوگ کیا جی انتظار کر رہے اس میسج نو کہ میں اگر آن لائن جا کے میسج داؤں گا اور خدا دیلیور کروگا خدا دی شکتی خدا دی خدرت نو بیکھن گے اور نو دے بہت جبردس بات ہے اور مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ جو موٹیویشن آپ کو ملا ہے وہ ہر ایک بیختی کو جو سنگیریس کو سنتا ہے کسی بھی پاسوان کو سنتا ہے کسی بھی پلیٹ فرم سے جڑا ہو ہے کسی بھی داس سے جڑ ہو ہیں ان کو ایسا موٹیویشن ملنا چاہیے انہیں آگے بڑھنا چاہیے تو میں آپ سے یہ انتیم سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے درشت ہے جو ویور ہیں وہ سارے لوگ ٹوڑ جاتے یہ آپ چھوڑ دیتے ہیں دعا کر دن کر دیتے وچن سن بند کر دیتے پرب سے گصہ ہو جاتے ان کے لئے ایک سندیس جو ہے وہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں میں سندیس دینا چاہو نا کی جدو اسی خدا وند کو لونے آ اور خدا دے بات تو خدا دے کلا آم نو پڑی جی سڑھا سور سڑھا امان جی مجبوط ہون دا دی بلکل بلکل اور دوسرا یا کی خدا دے اچھے خادم دے نال سانو جوڑنا چاہی دا یا حالات بے شک بے کبو ہو جن آشا رہیت ہو جن کنے بھی حالات برے تو برے بھی آجن اسی خدا دے داس دے نال دے خدا دے نال کھڑے رہیے تا پر میش ایک وقت لے ہوندہ کی ساڑھا جڑا چھٹکار ساڑھا بریک تو ساڑھا نزا آتیا ان اسی جرور ویکھا گے کیونکہ پر میش اپنے ویدیا نو پوری کارن بڑا خدا آمین 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 خدا دے داسا دے نال جوڑنا بہت ضروری آمین سمپرک بے رہنا بہت جروری ہا ساڑھا ڈسکار جی کارن وانے ایس ایتھوں تک ہونگے کی ساڑھے اپنے فیملی میمبری ہوسی دے پر ساڑھا ساڑھا ہونہ آسی اپنے اپنے یو سمجھ نا آسی یو دے آمین آمین خدا نے یود بنائے اور پرمیش جبور باپ چونتی آیت بیچ کھدا یود کارن سکون دا کی اسی جڑیاں پتل دیا بہاں نو بھی چکا دی اگر اسی پرمیش دے دے دا سا دے جوڑے رہنے آمین داری جوڑے رہنے آمین برکتہ نو ویکھا گے اور ساڑھے تے برکتہ ناجل ہو جانے گے اور ہمیشہ 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 رہے گا اور دوسری لوگ ہمیشہ نظات پونگ جی بہت بہت اچھا ہے سچ مجھ مجھے ہمارے خدا بہت مہان ہے جو ایسی حالات جو پیدا سیدام کر دیتا ہے مارے حالات ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ تیس سال سے آپ بیمار تیس سال سے یہ پریشانی اور آپ نے ییشو بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں مارے حالات ہوگی کہیں آشا ہی نہیں ہے نیرہ سال نیرہ سبر ہی ہے تو اس حالات میں پریبو فریم کرتا ہے ہمیں ہماری بہت بہت ہوئی نہیں سکتی کوئی بھی ہمارے لیے مر سکتا ہے تو وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ اگر ہم موت کے وسترے پر بھی ہوں موت کے دروازے پر بھی چلے جائیں اگر ہم نے اس کو پکار دیا تو وہ ہمیں بچانے اور شنانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور میرے ساتھ ایسا یہ بہت بار ہوا ڈیڑھ سال میں بہت کچھ ہوا ایسا من کرتا تھا بائبل چھوڑ دوں پراتھنا چھوڑ دوں لیکن پھر سلام کو خدا کے خادم کا فون آ جاتا تھا ہنسلا نہیں چھوڑنا ہے پراتھنا کرنا ہے آگے بڑھنا ہے اور اس خادم کے لیے میں خدا کا بہت شکر کرتا ہوں ایسے خادم کو اور اس نے کہا کہ تو زندگی گھر بھر مجھے یاد کرے گا مجھے خدا یسو کا کوئی بندہ ملا بہت اچھی بات ہے اکثر اکثر میرے ایک سوال اور اٹھتا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اکثر لوگ خادم کو بھول جاتے ہیں جو ان سے جیسے آپ نے بولا کہ انہیں پریوار کا ایک حصہ بنانا چاہیے یاد رکھنا چاہیے پریوار کے لوگ ہی جب ہم دکھی ہو جاتے ہیں وہ ہی ان کے اندر ہی ابلیس کام کرتا ہے ان کے اندر ہی ہمیں ڈسکرج کرتا ہے کہ ہم اپنی پراتنہ کو شوڑ دیں اپنی پاسٹر کو شوڑ دیں اور خدا یسو مسیح کو شوڑ دیں ایسے حالات پیدا کرتے میں سب حالات دیکھی ہیں اور ان لوگوں سے میں یہ سندیش جان دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس جیون کے وچن کو آپ نے تھاما ہوا اور پکڑا ہوا ہے جیون کا وچن اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں موت کے فاٹکوں سے چڑھانے کی طاقت اور قدرت رکھتا اور ہمارے جیون کو بدل دے گا ہمیں نہیں ہمارے پروار کے جیون کو بھی بدل دے گا اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے اور خدا کے داسوں کے ساتھ جڑے رہیں گے کیونکہ ہماری تین شکتیاں ہیں ایک کلیسیہ ہماری شکتی ہے اور خدا شکتی ہے اور تیسری چیز جو خدا کا خادم ہے وہ ہماری شکتی ہیں ہمیں اپنی طاقت کے پاس اس کے ساتھ بنے رہنا ہے اگر ہم بنے رہیں گے تو ہم کبھی بھولیں گے نہیں بہت سے لوگ ہیں کہ دعا خدا کا خادم کوئی اور کرتا شفا لے کے دوسرے چرس سے جڑ جاتے ہیں خدا ہمیں وفادار دیکھنا چاہتا جیسے وہ وفادار جہاں سے آشش ہمیں ملی ہے وہاں سے جڑے رہیں وہاں سے جڑے رہیں اور وہاں سے آپ اپنے اسطاع سے اپنے منٹر سے مشورہ لیتے رہیں ان سے باتیں کرتے رہیں کیونکہ وہ ایک خدا نے مقرر کیا ہو ہے چینل جس کے بسیلے سے آپ آپ نے اگر آشش پا بھی نہیں ہے تو آپ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں پیچھے نہیں دیکھیں بہت بہت دھنیواد پربو کا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک پروفیسی کیسے تیس سال کے بعد آپ کی لائب کو چینج کر سکتی ہے اگر ایک ویرکتی پرمشک داس کے کہے سب دو پر ویشواس کرتا ہے کہ خدا کا آواز ہے خدا کی وہ پروفیس ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے جنگی پر پورا دیکھ دیکھیں گے دیکھیں جی دینیل جی میں اس سمیے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے لئے پراتنہ کریں جو پڑ گئے ہیں جس گوائیوں سے جیون بدل سکتے ہیں جن سے دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو ہوسکتے ہیں جی آپ نے بتایا کہ میرے جی میں اچار کرنے کا یہ ریجن رہا کہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو سکتے جو آپ کے جیسے حالات مارے فس گئے جی تو آج ان لوگوں کے لئے دعا کریں جو بھائی بہنہ آج بھی کمجور ہیں تاک انہیں سہاس ملے چاہتا ہوں کہ آپ اس موقع کو پربو کے آج سے اس کا موقع بنا دے ایک افسر بنائیں کہ خدا بھائی بندگی لوگوں کے جنرے بیتاری آ جائیں وہ سامی پرمیش کے حردے کو آمین تو دعا کریے اور اس کے بعد میں آپ کی سیوکھائی کے لئے دعا کروں گا اوکے سواگت کرتے ہیں آپ کے دعا کے سنگاشن کے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے خدا بن یسو کے نام سے آپ جھکتے ہیں آپ کے آگے جھکتے ہیں آپ کے قدموں کو چومتے ہیں پربو جی آج جو میں مانگنے کے لئے جا رہا ہوں بھائی بہنوں کے لئے آشا رہیت ہو گئے ہیں جو پیشے ہٹ گئے ہیں جو پربو بھول گئے ہیں کہ کہ انہیں آشش ملی ہے ان کو شول پربو جی ان کے جیون کو تبدیل کر گئے اور سب بندن تیرے پاک رو کی آگ سے پربو جی آج ٹوٹ جائیں جل جائیں دشمن کے جو تیر ہیں پربو خدا کے خادموں سے جڑ جائیں خدا بند آپ سے جڑ جائیں اور آگے بڑھیں اور پیشے مڑھ کے نہ دیکھیں آگے ہی بڑھتے جائیں مہمہ سے مہمہ تک تاکہ وہ لوگ پربو جی تیرے راجیہ میں پرویش کرنے پائیں اور بہت سے لوگوں کی زندگی کے لیے آشش کا کارن بنے ان کے پرواروں کو بلیس کیجئے پربو جی اور آسم گریس منسٹری کو بلیس کیجئے اور خدا جو ہمیں موقع دیا گیا مجھے پاسٹر تیج پال جی ان کی میسج کو ان کے بچوں کو اور ان کی ساری ٹیم کو خدا تیرے جورہ برہ ہاتھوں میں دیتا ہوں ان کو بلیس کرے جی آگے بڑھیں اور جی پربو جو تیرا کاریا کر رہے ہیں بہت سی آتمہ کو جیتنے پائیں اور تیرے راجعہ کی بڑوتری ہوتی جائے اور تیرے نام کو جلال اور مہم ملی جی پراتھنا تیرے بیٹے ہمارے مقتی داتا خدا ونی یسو کے نام سے بڑے میدان کو دیکھا بڑا میدان جی جس میں بہت ساری گھاس لگی ہوئی ہے جیس میں میدان دیکھا اور اس میں بہت سارے لوگوں کی بیٹھنے کی کی تو میں دیکھ رہا ہوں جو درسن آپ کو مل جو پروفیسی اس کا بڑھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سپیچل سپورٹ پہلے سے آپ کے ساتھ رہو ہمیشہ رہے گی آمین 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 اور میں آپ کے لیوی سے اس پراتنہ کرنا چاہتا ہوں بلکل ہم آنکھیں گند کریں گے اپنے سوروں کو جھکائیں گے خدا ون پاکی یہ ہوا ہم آپ کا دھنی واد کرتی خدا ون ربا جو آپ کہتے وہ کرتے ہیں پیدا پرمیشہ جیسے آپ نے بیٹے کے زندگی میں پرمیشہ ایک لائف سیسن کے دوارے پروفیسی کو ریلیج کیا خدا اور انہوں نے اس دسہ میں جب وہ ٹوٹے وے تھے بجے تھے پرمیشہ جب وہ دبے اور کچھ لے تھے آشا ہی آپ نے دکھایا کہ یہ سو ہی سب کچھ کر سکتا ہے اس ریل کا یہ ہو وہ پاک پرمیشہ اور وہ اپنے خادیبوں کے ساتھ رہتا ہے آپ نے دکھایا اور آپ نے چھنگا پروفیسی جنہیں پوری ہوئی اور بڑھتا چلا جائے اس کے دوارہ بہت سارے لوگ ادھار پائیں ایک ٹیم بن جائے اور بہت سارے لوگ چھنے جائیں چھے لے بنے پریر تک کر لائیں پیدا پرمیشہ اور خدا ون آپ کا راج اس پرمیشہ پیتا پریوار کو ان کے ویجن اور درسن بچے بیٹے بیٹیوں کو تیرے ہاتھ میں سوکتے پیدا پرمیشہ آگے آنے والے سمیں جو بھی وچار کر رہے پرمیشہ سوچ رہے جو کلپ نائے انہوں نے آپ کے کاری لی پوری ہو سکے خدا میں تیرہ دھنیواد کرتا ہوں آج ایک گوہائی دینے کے لئے آپ نے ہمیں جوڑا ہے تاکہ خدا آپ نے جو وائدہ کیا ہے وہ پورا ہو سے کہ تم جگت کے چھوڑ تک میرے گوہاں ہوں گے ربو آج ہمارے زندگی میں پورا ہوا میں پتا اور پتر پویتر آتما کے نام سی تیری بیٹے کو بلیس کرتا ہوں ان کے جیوان پر آپ کا قبضہ ہو پویتر آتما روز ان کے اگوائی کرے ہر دن نیا تاجہ مسا نیا تاجہ ابھی شیط ان کے جن کے امائے مسیح مسیح کے سامرتی نام سے اس پراتن کو مانگتے ہیں آمین 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 دکھ اور آپ جہاں کھڑے پرمیش اور صد کر دیں کہ پرمیش آپ کے ساتھ ہے آپ کے ہاتھوں میں سے ابھی شیک نکلے آپ کے فیس میں سے بھی شیک نکلے یہ میرے دعا ہے اور ہمیشہ دعا میں آپ بنے رہیں گے میں اپنے ویورس کو بھی کہنا چاہتا جتنے لوگ میں اور بردر مگر بہت ساری بلیس سیکھ رہے اور سکھا بھی رہے یہ بہت بڑی بات ہے سیکھ اور سکھ اور میں آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا جو اس سمیہ ہے اپنی گفائیوں کو شیئر کرے تاکہ وہ موٹیویشن جو آپ کو ملا جو بہار ملا جو سیکھ ہے جو سمجھ ہے جو آپ کے جیون میں بدلا آئے ہیں وہ دوسروں کے جیون میں حالات کو بدلنے کے لئے کافی ہیں حالات بدل سکتے ہیں وہ پرگو کی مہیمہ کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھئے پرگو کی مہیمہ کریے اور پرمیشہ آپ سب کو سب کو بلینس کرے جائے سکھیں جائے سکھیں